اسلام نکمہ میں آج کے یہ ویڈیو میں ہم نے سٹرنگ کے اوپر فنکشن پرفارم کرنا ہے آج ہم نے کرنا یہ ہے کہ جیسے آپ یوٹیوب کے اندر ٹائٹلز دیکھتے ہیں نا یہ اگر یہ دیکھیں اگر یہ بڑا ہو جائے تو یہ یہاں سے باہر جا سکتا ہے یعنی کہ اس کا لیاؤٹ خراب ہو سکتا ہے تو اس لئے ہم یوں کرتے ہیں کہ اس کو لیمٹ کر دیتے ہیں کہ اتنے ورڈز کے بعد جو ہے وہ ڈاٹ ڈاٹ میں کنورٹ کر دے اور اس سے آگے والے سارے سکیپ کر دے ٹھیک ہے تو یہ آج ہم دیکھیں گے کہ اس ویڈیو میں کیا آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں یہ آپ اس پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور بھی بہت سارے ہیں آپ کی سکرین پیار ہوگا بلوگ کے اندر جیسے بلوگ کا ٹائٹل ہوتا اگر وہ ایک ہاتھ سے بڑھ جائے جیسے یہ یہاں پہ چھوٹا سا دیا ہے ٹھیک ہے یہ تو یہ یہیں پری ختم ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی بڑھا ہوتا تو یہ ڈاٹ ڈاٹ میں آکے ڈاٹ ڈاٹ کر کے اس کے آگے جتنے بھی وہ ختم کر دے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہ سنٹینس لے لینا ہے کہ اس کو ہم نے جو اس کے فرسٹ ان ورڈ دکھا رہے ہیں یعنی کہ یہ انڈ تک ٹھیک ہے تو اس کو سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ پی ایچ پی کے تین فنکشنی یوز کر کے اس کو ڈیوائیڈ کرنا اور اسی سے ہو جگہ صرف ایک ایک لائن کا ہے ٹھیک ہے پہلا ہے ایکسپلوڈ پھر ہے ارے سلائس اور پھر ہے ایمپلوڈ ایکسپلوڈ یہ کرتا ہے کہ یہ جو آپ کے سٹرنگ میں جتنے ورڈز ہیں ان کو ارے ایک اندر کنوائٹ کرتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم ارے سلائس کو یوز کر کے اس میں سے کیونکہ ہمیں دس ورڈ چاہیے صرف تو ہم یہاں وہاں پہ ہم دیتے ہیں آف سیٹ زیرو سے لے کے ٹین تک پھر اس کے بعد ہم امپلوڈ یوز کرتا ہے جو کہ ارے کو دوبارہ ایک سٹرنگ میں کنوائٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں آکے سب سے پہلے ہمارے سنٹینس ہے اس کو میں ویسے اس ون نام دے دیتا ہوں اسے ٹھیک ہے اور یہاں پہ سب سے پہلے ہم ایک سپلوڈ کرنا تھا ہم نے سپلوڈ اور یہاں پہ آکے پہلے ایک آرگومنٹ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہیں ان کے درمیان کیا ہے اس کے درمیان سپیس ہے ساروں کے درمیان تو ہم نے یہاں سپیس دے دینا ہے کمہ اور پھر یہاں سنٹینس جون صاحب یہ ویریابل ہوں نے یہاں دے دینا یعنی کہ یہ جتنے بھی یہ convert کرے گئی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے explode ہو گئے اب ہم نے اس کو جو ہے array کو slice کرنا ہے تو s2 کے اندر save کر دیتے ہیں اس کو array underscore slice array underscore slice ٹھیک ہے جو پہلا argument ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا variable ہے یعنی کہ جو array ہے ہماری تو یہ s1 ہے تو یہ s1 لگ دیتے ہیں ٹھیک ہے comma ڈال کے پھر جو ہمارا offset ہوتا ہے تو ہم نے 0 سے شروع کرنا ہے یعنی کہ پہلا یہ ہوگا اور یہ 0 سے start ہوتی ہے تو 0 اور ہم نے کتنے لینے ہیں ہم نے 10 words تک دکھانا ہے تو یہ 10 ٹھیک ہے یہ ہوگیا اور اس کے بعد ہم نے دوبارہ اس کو implode کرنا ہے تو ہم نے دوبارہ یہاں s3 لے لیں گے is equal to implode implode اور اب ہم نے دیکھنا ہے دوبارہ کیونکہ یہاں spaces تھی تو ہم نے یہ بتایا کہ spaces جہاں پہ ہوں گی تو اس سے پہلے اور اس کے بعد جو ہے word ہوگا تو اس کو ہم نے ایسے ہر ایک element میں ڈالنا ہے پھر اس کے بعد ہم نے 0 سے یہاں 0 سے لے کے 10 تک جتنی بھی ہیں یہ elements لے لی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں سے جتنے بھی total ہوں گے اس کے اندر سے 10 لے لے گا اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ دوبارہ اس کو string میں convert کرنا ہے تو ان کے درمیان ہمیں space چاہیے تو ہم یہاں space دے دیں گے ایک دفعہ اس کے بعد پھر دوبارہ ہم نے یہ والا variable s2 دے دے کیونکہ ہمارا convert ہو چکا ہے پہلے explode ہو چکا ہے پھر array slice ہو چکی ہے پھر یہ جو array slice ہو چکی ہے اس کے اندر سے ہی ہم نے explode کرنا ہے اس کے بعد آخر میں آکے ایک اور ہم نے کرنا ہے یہاں پہ result result کو جو ہم یوں کر دیتے ہیں s3 یہ optional ہے کیونکہ end میں وہ تین دفعہ ڈاٹ ہوتا ہے تو وہ انہیں لگانا ہوتا ہے تو یہاں پہ s3 یہ concatenate کر دیتے ہیں ڈاٹ ڈال کے single course اور یہاں پہ تین دفعہ ڈاٹ دے دیں گے تو یہ concatenate ہو جائے گا ساتھ بس پھر آکے یہاں آخر میں echo جائے گا result ٹھیک ہے اس کو open کر لیتے ہیں یہاں کے refresh کریں تو یہ دیکھیں ہمارا آگے پہلے 10 ٹھیک ہے اور اگر میں یہاں پہ آکے ایک اور چیز بھی کر سکتا ہوں میں آکے اس کو یہاں سے cut کر کے کوئر چیز کر سکتا ہوں کہ اگر ہمارا مطلب کہ 10 اگر 10 سے کم ہے تب بھی وہ ڈاٹ آتا رہے گا تو اسے بچنے کے لیے ہم یہ کر دیتے ہیں str underscore count word count ٹھیک ہے اس کے اندر sentence دے دیتے ہیں اگر sentence کے اندر words جو ہیں وہ 10 سے زیادہ ہوں تب یہ والا function perform کرے ٹھیک ہے ورنہ جو ہے tract یہ sentence ورنہ جو ہے ٹھیک ہے اس طرح سے بھی کر کے آپ اس کو کر سکتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ میں یہاں سے cut کر کے save کر دوں پھر ادھر آکے refresh کروں تو یہ دیکھیں اس کے آگے تین ڈاٹ نہیں ہے اگر میں اس کو یہاں پہ واپس لیا ہوں save کرنے تو جب بھی یہ زیادہ پہنچیں گے تو اس کے آگے ڈاٹ ڈاٹ دے دے گا ٹھیک ہے اس طرح یہ سے کر کے آپ اس کو کر سکتا ہے اس کا لنک جو ہے وہ نیچے دیا ہے ورنہ جو ہے ڈسکرپشن میں گیٹاپ کا وہاں سے جا کے ڈاؤنڈوڈ جائے گا شکریہ